بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم اسے فاہشہ عورت سمجھتے تھے وہ ہمارے سامنے کے فلیٹ کی کرائے دار تھی وہ صبح بند تھن کر باہر آتی تھی جینز اور شرٹ پہنتی تھی پاؤں میں کینونس کے شوز ہوتے تھے سر لنگا ہوتا تھا اور وہ مردوں کی طرح سینہ تان کر چلتی تھی وہ فلیٹ سے باہر نکلتی تھی تو میرے روم میٹ ٹیریس پر کھڑے ہو کر اسے اس وقت تک دیکھتے رہتے تھے جب تک وہ نکتہ نہیں بن جاتی تھی وہ جانتی تھی اسے پیچھے سے دیکھا جا رہا ہے لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی وہ بس چپ چاپ نکل جاتی تھی اور رات آٹھ بجے واپس آ جاتی تھی میرے روم میٹ شام پونے آٹھ بجے دوبارہ ٹیریس پر جھم جاتے تھے وہ دور سے آتی تھی اور آہستہ آہستہ نکتے سے پوری عورت بن جاتی تھی وہ جب تک دروازہ کھول کر اپنے فلیٹ میں گم نہیں ہو جاتی تھی ہم اسے دیکھتے رہتے تھے ہم رات کے وقت دیواروں کے ساتھ کان لگا کر اس کے فلیٹ کی آوازیں بھی سنا کرتے تھے وہ جب کرسی کھسکاتی تھی وہ جب فریج کھولتی تھی وہ باتھروم میں بارٹی بھرتی تھی اس کے کموڈ کا ٹینک خالی ہوتا تھا یا پھر وہ پلنگ پر چھلانگ لگاتی تھی تو ہمیں فوراں پتا چل جاتا تھا مجھے محسوس ہوتا تھا ہمارے پاس اس فاہشہ عورت کی حرکتیں نوٹ کرنے کے علاوہ شاید کوئی کام نہیں ہے ہمارا آدھا دن اسے ڈسکس کرتے اور باقی آدھا اسے آتے جاتے دیکھتے گزرتا تھا ہماری اجتماعی رائے تھی یہ ایک فاہشہ عورت ہے ہم کہتے تھے اس کی چال ڈھال دیکھیں اس کے کپڑے اس کی نظروں کی بے باقی دیکھیں اور یہ کس طرح سینہ تان کر چلتی ہے اور یہ چلتے ہوئے کس طرح سڑک کے پتھروں کو ٹھوکرے مارتی ہے کیا یہ شریف عورتوں کی نشانی ہے کیا خاندانی عورتیں ایسی ہوتی ہیں ہم لوگوں کی اجتماعی رائے ہر بار منفی ہوتی تھی اور یہ رائے ہر بار پہلے سے زیادہ مستحکم پہلے سے زیادہ پائدار ہو جاتی تھی یہ سلسلہ دو ماہ چلتا رہا لیکن پھر اس کا ڈراب سین ہو گیا وہ ایک صبح معمول کے مطابق گھر سے نکل گئی ہمیں دس بجے کے قریب اس کے فلیٹ سے برطن گرنے فرنیچر گھسٹنے اور دیواروں پر ضربے لگنے کی آوازیں آنے لگی ہم لوگ گھبرا گئے اور دیواروں کے ساتھ کان لگا کر سننے کی کوشش کرنے لگے ذرا دیر بعد کسی نے فلیٹ کا دروازہ اندر سے توڑنا شروع کر دیا ہم مزید گھبرا گئے ہمیں پولیس بلانے کا طریقہ نہیں آتا تھا چنانچہ ہم سات لڑکے کتار بنا کر دروازے کے ساتھ کھڑے ہو گئے کوئی اندر سے ٹھوکرے مار رہا تھا اور ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے ہم مزید بھی دیکھ سکتے تھے لیکن پھر دروازے کی درزوں سے دھوہ نکلنے لگا ہمیں محسوس ہوا اندر آگ لگ گئی ہے اور فاہشہ عورت کسی شخص کو اندر بند کر گئی ہے ہمیں یہ اغوا برائے تاوان کا کیس محسوس ہوا ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں تھا لہٰذا ہم نے دروازہ توڑنے کا فیصلہ کر لیا ہم نے دروازے پر کندھے مارنا شروع کر دی ہم جوان تھے اور دروازہ کمزور چنانچہ دروازے کو اکھڑتے دیر نہ لگی ہم نے دروازہ باہر کھینچ لیا اندر کا منظر بہت ہولناک تھا ایک معذور بزرگ آدھا ویلچئر پر تھا اور آدھا فرش پر اور کمرے میں آگ لگی ہوئی تھی ہم نے بزرگ کو باہر نکالا اور پانی سے آگ بجھانے لگے ہم نے بڑی مشکل سے آگ پر کابو پایا ہم اس کے بعد بزرگ کی طرف متوجہ ہوئے پتہ چلا وہ مکمل معذور ہے وہ بول تک نہیں سکتا ہم بہرحال اس فاہشہ عورت کا انتظار کرنے لگے وہ آئی اور ٹوٹا ہوا دروازہ اور آگ دیکھ کر چیخنے لگی ہم اسے لے کر اپنے فلیٹ میں آگے فاہشہ عورت نے بزرگ کو دیکھا اور وہ ٹوٹ کر اس سے لپٹ گئی وہ فہشیوں کی طرح بابے کو چوم رہی تھی اور ہم حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے کہانی نے یہاں سے ٹرن لے لیا ہمیں پتہ چلا وہ منڈی بہاود دین کی رہنے والی ہے والد اور بھائی شگر مل میں کام کرتے تھے والد بھائی اور والدہ کسی عزیز کی شادی پر جا رہے تھے بس کا ایکسیڈنٹ ہوا والدہ اور بھائی جاں بھاگ ہو گئے اور والد معذور ہو گیا لڑکی تعلیم چھوڑ کر والد کو پالنے لگی جوان تھی اور خوبصورت بھی سر پر کوئی نہیں تھا چنانچہ ہر نظر گھر ہونے لگی وہ خود کو شہر میں غیر محفوظ محسوس کرنے لگی والد کے کسی دوست نے مشورہ دیا تم لاہور چلی جاؤ نوکری کرو اور والد کی خدمت کرو وہ والد کو لے کر لاہور آ گئی لاہور میں بھی لوگوں کی نظریں مردانہ تھیں لوگ نوکری بعد میں دیتے تھے اور ہاتھ پہلے ملاتے تھے وہ پاکباز عبادت گزار اور پارسا لڑکی تھی وہ دکھی ہو گئی اسے کسی لڑکی نے بتایا ہمارے ملک کے مرد کمزور عورتوں کے سامنے شیر اور طاقتور کے سامنے بلی بن جاتے ہیں تم خود کو باعتماد اور کھلی ڈھلی پوز کرو کوئی تم پر میلی آنکھ ڈالنے کی جرت نہیں کرے گا یہ بات اس کے دل کو لے گی اور اس نے سر سے دپٹا اتارا اور وہ سینہ تان کر چلنے لگی نتائج حیران کن ثابت ہوئے مرد اس کو دیکھ کر گھبراتے تھے اور دائیں بائیں ہو جاتے تھے یہ اسے دیکھنے کی جرت بھی نہیں کرتے تھے اس نے بتایا ہمارے معاشرے میں معذور والد کی بیٹیاں بھی خیر محفوظ ہوتی ہیں مردوں کو جب پتا چلتا ہے عورت کا محافظ اٹھنے بیٹھنے اور بولنے تک سے معذور ہے تو یہ اس کو آسان ٹارگٹ سمجھ لیتے ہیں چنانچہ یہ اپنے والد کو بھی لوگوں سے چھپانے لگی اس نے گھر تبدیل کیا یہ رات کو والد کو فلیٹ میں لائی اور اسے محلے داروں سے چھپا دیا یہ اسے صبح کھانا کھلا کر چلی جاتی تھی والد سارا دن ویل چیر پر رہتا تھا وہ پشاب بھی ویل چیر پر کرتا تھا وہ رات کو آتی تھی والد کو صاف کرتی تھی اسے کھانا کھلاتی تھی اور سلا دیتی تھی اور صبح اسے ناشتہ کرا کر چلی جاتی تھی اس نے بتایا وہ ایک ٹیلرنگ شاپ پر کام کرتی ہے دس گھنٹے کام کے بعد اسے اڑھائی ہزار روپے ملتے ہیں یہ انیس سو بانوے تھا لہٰذا اس کا ٹھیک ٹھا گزارہ ہو جاتا تھا وہ اس دن غلطی سے استجلتی ہوئی چھوڑ گئی تھی کمرے میں آگ لگ گئی اور والد نے ویل چیر دروازے پر مارنا شروع کر دی اور یوں اس کی کہانی کھل گئی مجھے آج بھی اپنی شرمندہ کی یاد ہے میرے روم میٹ بھی شرمندہ تھے ہم اس وقت سٹرگل کی ایج میں تھے بے روزگار تھے ہمارے پاس درخواستوں اور انٹرویوز کی تیاری کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا تھا لہذا ہم نے اس بیچاری کے بارے میں کہانیاں بنانا شروع کر دی تھی وہ چند دن مزید وہاں رہی اور پھر ایک دن سامان باندھ کر چلی گئی لیکن ہمارے سینے پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شرمندگی کا داخ چھوڑ گئی میں ایک ہفتے سے ملک میں میرا جسم میری مرضی کا فساد دیکھ رہا ہوں میں جب بھی یہ بحث سنتا ہوں تو مجھے بے اختیار وہ یاد آ جاتی ہے اور میں دل سے تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ ہم پاکستانی مرد واقعی ظالم اور وحشی ہیں ہم کسی بھی عورت کے بارے میں غلیظ ترین رائے بنانے کے ایکسپرٹ ہیں میں حیران ہوں میرا جسم میری مرضی میں فہاشی اور یعنی یا مذہب کی توہین کہاں چھپی ہے کیا مرد کے جسم پر مرد کی مرضی نہیں ہوتی ہم عورت کو صرف جسم کیوں سمجھتے ہیں کیا یہ انسان نہیں اور کیا تعلیم روزگار اور اظہار رائے میں اس کی مرضی نہیں ہونی چاہیے اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جس نے عورت کو اپنی مرضی سے شادی کرنے اور طلاق لینے کا حق دیا تھا یہ دنیا کا پہلا مذہب ہے جس نے عورت کو وراست میں حصہ دیا اور یہ اس قدر لبرل مذہب ہے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عورت ہوتے ہوئے خود اپنی زبان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ مانگا تھا کیا یہ مرضی نہیں تھی ہم کس قدر تنگ نظر اور چھوٹے لوگ ہیں ہماری نظر میں جسم اور مرضی کا صرف ایک مطلب ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے جنسی تعلقات میں مانتا ہوں ہم عورتوں کو بہت عزت دیتے ہیں لیکن سوال یہ ہے وہ ہم کتنے لوگ ہیں ہم عزت دینے والے لوگ چند لاکھ سے زیادہ نہیں ہیں جبکہ باقی کیا کر رہے ہیں آپ صرف آداد و شمار نکال کر دیکھ لیجئے ہم لڑکیوں کے چہروں پر تیزاب پھینکنے میں بھی دنیا میں چوتھے نمبر پر ہیں اور ہماری عورتیں تعلیم روزگار خوراک اور اعتماد میں بھی دنیا کے پس ترین درجوں میں آتی ہیں لیکن مرضی ہمیں صرف اپنی چاہیے ہمیں آخر مزید کتنی مرضی چاہیے کیا ہم عورتوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنانا چاہتے ہیں ہم بڑے ہی دلچسپ لوگ ہیں ہمارے شہروں میں ہیرہ منڈیاں ہیں ہم شادیوں میں مجرے کراتے ہیں اور ہم سب کے موبائل فون میرا جسم میری مرضی سے لبالب بھرے ہیں لیکن ساتھ ہی وہ خلیل الرحمان کمر ہمارا ہیرو ہے جس کے ڈرامے میں ایک عورت دو مردوں کے دران پنگ پانگ بنی ہوئی تھی یہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے میں دل سے سمجھتا ہوں ہم مردوں کو اس دن سے پہلے عورتوں کے کسی مارچ اور کسی نعرے پر اعتراض کا کوئی حق نہیں جب تک ہمارے محلوں کی بچیاں ہم سے خوف زدہ ہوئے بغیر سکول یا جو پر نہیں جاتی یہ بیچاریاں تو ہمارے خوف سے گھروں سے نہیں نکلتی لیکن ہمیں میری مرضی میں بھی فہاشی نظر آتی ہے ہمیں مزید کتنی مرضی چاہیے دل پر ہاتھ رکھیں اور سوچیں